ہلو دوستو میں ناوین سواغرت ہے آپ کا کیپلی آئیٹیو میں تو آج میں الیجیسن اینڈ مکسچر کے کچھ ایڈوانس لیول کے کیوشن کو ڈسکس کروں گا جو کی ایسی سی جیل سی پیو جیسے ایک جام میں ہیلسل ہوگا آپ کے لیے تو دیکھیں آج کا ہمارا پہلا کیوشن ہے میرے کاریالے میں مہلائیں کرمچاریوں کی عوصت آئیو 21 ورس ہے اور پوروش کرمچاریوں کی عوصت آئیو 32 ورس ہے یادی پوروش کرمچاریوں کی عوصت آئیو 28 ورس ہے تو میرے کاریالے میں کل کرمچاریوں کی سینکھیا کتنی ہے تو یہ الیجیسن اینڈ مکسچر سے کیوشن کو کیسے بنائیں گے تو دیکھیں تو کاریالے میں کون سا ہے ٹھیک ہے ایک مہلہ ہے اور ایک بروش ٹھیک ہے تو فیمل کو ایپ سے میں ڈینوٹ کرتا ہوں اور مل کو ایپ سے ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے مہلہ کرمچاریوں کی عوصت سینکھیا کتنا ہے عوصت آئیو 21 ورس تو مہلہ کا عوصت آئیو 21 ورس ہے ہے تو کرا پورشوں کرمچاریوں کی احت UAE 32 برس تو میں نے کہا تھا کے درموچنگوں کو عید کر دیا جارہا ہے مطلب کہ ٹوٹل کو ملا دیا جارح ہے تو کرا refer 2 رسکذات میں لاؤں دنوں کی کل احسس nokвед 28 برس تو جب دونوں کو ملائے جو رہا ہے تو دنوں کی عased i you کے grated 28 برچ ہے تو دیکھیں میں نے بتایا تھا کی ان دونوں کا ایسے بتایا تھا میں نے کی ان دونوں کا ڈیفرنس اس کورنر پہ اور ان دونوں کا ڈیفرنس اس کورنر پہ تو ایک عیس اور 28 کا ڈیفرنس ساتھ ہو جائے گا اس کورنر میں بڑا میں سے چھوٹا کو سبسٹریکٹ کریں گے اور 28 سے 28 اور 32 کا جو ڈیفرنس ہوگا کتنا ہو جائے گا چار تو کتنا چار انپات ساتھ کہنے کا مطلب اگر فیمل چار ہوگی ٹھیک ہے کاریالے میں تو میل کا سنکھیا جو پورسو کا سنکھیا ساتھ ہوگا اور مہلاو کو سنکھیا چار تو ساتھ چار ٹوٹل کتنا ہے گیارہ تو دیکھیں یہاں سے ٹوٹل ہم کتنا لکال کے آئے ہیں گیارہ کہنے کا مطلب ہے ہم ٹوٹل کہہ رہے ہیں گیارہ اب ایسے کیوشن میں آپسن کو چیک کریں گے اب گیارہ سے جو جو بھی میرا آپسن ڈیویزیبل ہوگا جس آپسن میں میرا پون روپ سے بھاگ لگ جائے گا وہی میرا آپسن ہوگا گیارہ سے اگر 35 کو آپ ڈیویزیبل ہوگا پون روپ سے یہاں نہیں کٹے گا تو یہ کیا ہوگا یہ میرا آپسن یہ میرا آپسن نہیں ہوگا یہ کٹ گیا اسی پرکار سے یہ 11 میں اگر 78 کو ڈیویزیبل ہوگا 78 کو ڈیویزیبل ہوگا 11 سے 78 بھی میرا نہیں کٹے گا 28 بھی میرا آپسن نہیں ہوگا 11 سے 231 21 21 21 21 22 21 11 مجھے 11 مطلب 21 ٹائمز میں کٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا میرا option c کہنے کا مطلب اس کا ریالہ میں کل کرمچاریوں کی سنکھے کتنا ہو جائے گا 231 option c سے آ رہا ہے اگر 90 کو بھی آپ ڈیوائیڈ کیجئے گا تو 90 بھی 11 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو یہ بھی میرا option نہیں ہوگا اس لئے اس کا ریالہ میں کرمچاریوں کی سنکھے کتنا ہو جائے گا 231 تو یہ تھا ہمارا question اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دوائے تو چلتے ہم اپنے next question کی طرف تو دیکھیں دوستو ہمارا next question question number 22 کہہ رہا ایک نوکر دکان سے شراب چوراتا ہے جس میں 50% sprit ہے اور ایک ان پرکار کے شراب سے بدل دیتا ہے جس میں 20% sprit ہے یادی ایک نئے مشرن میں sprit کی چھمتہ 30% ہے تو نوکر نے واسٹوک سراب میں سے کتنا بھاگ چورا ہے کہنے کا مطلب دیکھیں کوئی جیسے کوئی ورکر ہے جو کسی دکان میں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دکان میں جو سراب ہے وہاں پاس جو سراب ہے اس میں اپنے پرشنٹ کی ماترہ 50% ٹھیک ہے دوستو اور اس نے کیا کیا کہ سراب کو 50% والا سراب کو چورا لیا اور اس کے جگہ پر 20% جس میں اپنے پرشنٹ ہے اس سراب کو ریپلیس کر دیا ایسا آپ سمجھئے ٹھیک ہے یادی کہہ رہا ہے جو نیا مشرن جو بن رہا ہے ان دونوں سے تو ان دونوں کا جو چھمتہ بنا اس کا کتنا sprit ہو گیا اس میں 30% sprit ہو گیا تو پوچھ رہا ہے تو نوکر نے واسٹوک سراب میں سے کتنا بھاگ چورایا تو دیکھئے اس سراب کو کیسے ڈیل کریں گے تو دیکھئے پہلا سراب کتنا ہے پہلا واسٹوک سراب جو دکان کا ہے اس میں سپریٹ کتنا ہے 30% سوری 50% سپریٹ ہے اب جو نوکر کے پاس سراب ہے ایک ان پرکار کے سراب سے بدل دیتا ہے تو بدل رہا ہے 20% والا کے ساتھ نہ مطلب ان دونوں کو ان دونوں کو کیا آپس میں ٹھیک ہے تو ایک 50% سپریٹ والا سراب ہے ایک 20% سپریٹ والا سراب ہے اور جو مشرن بن رہا ہے ان دونوں کو اس کا چھمتہ کتنا ہے تو 30% تو 30% تو میں نے بتایا تھا کہ دو چیز کو ملنے سے جو بناتا ہوں مشرن کو یہاں پاس لکھتے ہیں اور یہ مشرن جوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لائز کرتا ہے تو اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں کا ڈیفرنس جوتا ہے اس کارنر پر ٹھیک ہے تو پچاس میں سے تیس جائے گا تو کتنا 20% آ جائے گا اور ان دونوں کا ڈیفرنس اس کارنر میں تو تیس میں سے 20% بڑا میں سے چھوٹا کو سبسٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے اب ریشیو لگا دیں گے تو پرشنٹے سے پرشنٹے میں رکھ جائے گا اور ون جیرو سے ون جیرو ڈیفائیڈ ہو جائے گا تو کتنا جائے گا ون اسٹو ٹو کہنے کا مطلب اگر پچاس ٹھیک ہے سولی پچاس پرشنٹ والا جو سراب ہے جس میں ایسپریٹ ہے پچاس پرشنٹ اسپریٹ والا جو سراب ہے اس کا اگر ایک بھاگ لیا جائے گا تو بیس پرشنٹ اسپریٹ والا سراب کو کتنا بھاگ دو بھاگ کے برابر ہے ٹھیک ہے دوستو تو ٹوٹل کتنا تین بھاگ ہو جا رہا ہے ہمارا تو پوچھ رہا ہے تو ناکر نے واسطوک سراب میں سے کتنا بھاگ چورایا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس نے پچاس پرشنٹ والا جو سراب تھا اس کو ریپلیس کیا کتنا بیس پرشنٹ والا سراب سے کہنے کا مطلع بیس پرشنٹ والا سراب سے ریپلیس کیا تو بیس پرشنٹ والا سراب کتنا تھا اس کا دو بھاگ ہے تو کہہ رہا اس نے کتنا بھاگ چورایا تو جتنا بھاگ کو ریپلیس کیا اتنا ہی بھاگ اس نے چورایا ہوگا تو ٹوٹل کتنا بھاگ ریپلیس کیا تو دو بھاگ ریپلیس کیا تو دو لکھیں گے اور ٹوٹل بھاگ کتنا ہے تو تین دو ایک تین تو کتنا دو بٹا تین بھاگ جو ہے اس نے کیا کیا ہوگا تو سراب کا جوتا ہے چورایا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question بڑھتے ہیں اگر next question کی طرف ہم اپنے تو دیکھیں دوستو ہمارا next question ہے question number 23 بھونے 1500 کلومیٹر کی یاترہ 10 گھنٹے میں تیہ کرتا ہے جیدی وہ یاترہ کا پہلا بھاگ کار سے تتھا دوسرا بھاگ رسکے سے تیہ کرتا ہے جیدی کار تتھا رسکے کی گیتی کرمسہ 20 کلومیٹر پراتی آور ایوام 12 کلومیٹر پراتی آور ہو تو کار ایوام رسکے دوارہ تیہ کی گئی دوری کان اپات کیا ہوگا مطلب دیکھیں سمجھے گا بھونے جو ہے کیا تو 1500 کلومیٹر ٹوٹل ڈسٹینس سے 1500 کلومیٹر اس کو یاترہ میں تو یاترہ میں تو ٹریول کر رہا ہے کتنا گھنٹہ میں ٹوٹل 10 گھنٹہ میں اور کہا رہا یاترہ کا جو پہلا دو بھاگ میں یاترہ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور پہلا بھاگ جوتا ہے اس نے کار سے کبر کیا کتنا 20 کلومیٹر پراتی گھنٹہ کی کار کا سپیڈ کتنا تھا 20 کلومیٹر پر آور اور دوسرا بھاگ جوتا ہے رسکا سے کبر کیا جس کا رسکا کا جو سپیڈ تھا کتنا ہے 12 کلومیٹر پراتی آور تو پوچھا گیا ہے کار اور اس کے دوارہ جوتا ہے تائی کی گئی دوری کار آپاہ کیا ہوگا تو دیکھیںث اسول کو دیکھیں کار ہے اور اٹ् continua 고�導 تھا کار کا سپیڈ کتنا دے دیا جب است byte2 کلومیٹر پراتی آور ہے تو اس کے دوریrok آخر دیکھیں گا کہ میرے پرسکتے chickens میں اکتا ہوتا تو ایک کو چینز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں اور دیکھیں تو میں نے کہا کہ جب ٹوٹل ڈسٹنس ٹھیک ہے ایک اور 2 20 کلومیٹر پر آئی اور یہاں پاس سیڈ سیڈہ 2017 دوری تیر کیا گیا ہے تو یہاں پاس زیادہ سیڈ ہے یہاں پاس زیادہ سبحsedی ہے تو یہاں پاس میں چاہتا تھا یہاں پاس یا تو ایڈریج ہوتا کیا یہاں پس یا آپ کو بطا ہے کسی پی ہوتا تو دیکھیں یہاں پوس تھے تو ٹوٹل ڈسٹنس اس کا Azerگز نکال کر اس کا ایبریج سپیڈ کو رل لکھیں گے تو دیکھیں ٹوٹل ڈسٹینس کتنا ہے میرا دیڑھ سو کلومیٹر ہے وان فیفٹی ہے کلومیٹر اور اس کو تیہ کیا کتنا دیر میں تو دس گھنٹہ میں ٹھیک ہے تو لکھا جائے گا ایبریج برابر کیا ہوتا ہے ٹوٹل ڈسٹینس ٹوٹل ڈسٹینس ٹوٹل ٹائم تو کیا ہوتا ہے گا پندرہ کہنے مطلب اس کا ایبریج جو اس کا ٹوٹل ٹوٹل ٹیور مطلب ٹوٹل یادرہ میں جو ہوتا ہے اس کا یادرہ میں جو ایبریج سپیڈ ہوگا کتنا ہوگا 15 کلومیٹر پر آور ہوگا اس کا ایبریج سپیڈ تو میں نے یہ بھی چیک کرنے کے لیے بتایا تھا کہ جو یہاں پاس ہوتا ہے میشنن کو ملانے کے بعد سوری تو کیا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لائچ کرتا ہے تو پندرہ جو ہوتا ہے 212 کے بیچ میں آپ کوس میرا لائچ کر رہا ہے تو دیکھئے اب میں نے بتایا تھا ان دونوں کا ڈیسفرینس اس کارنر پہ اور ان دونوں کا ڈیفرینس اس کارنر پہ تو دیکھئے 20 میں سے پندرہ جائے گا تو پچھ آئے گا ڈیفرینس انتر اور پندرہ میں سے بارہ جائے گا تو تین کہنے کا مطلب آگے کتنا تین انپات پچھ تو یہ جو آیا کس کا تو یہی میرا جو ہوتا ہے ڈیسٹینس کا تو یہ ہمارا جو ہے ڈیسٹینس کا ریشیو نہیں ہے یہ جو ہمارا کس کا سمائے کا ریشیو دیکھئے سمجھئے آپ اگر 20 کلومیٹر 20 سوری 20 کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے کتنا تین گھنٹا چلے گا جگہ دیکھئے جس کا سپیڈ جاتا ہوتا ہے دیکھئے جب سپیڈ کو لیا جاتا ہے تو یہاں پاس ٹائم آتا ہے اور ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے 20 کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے جس کا سپیڈ زیادہ ہوگا وہ کم سمائے لے گا تو 20 کلومیٹر سے چل رہا ہے تو سمائے کتنا تین گھنٹا لے رہا ہے ٹھیک ہے اور 12 کلومیٹر سے چل رہا ہے تو سمائے کیا ہوگا سپیڈ کم ہوگا تو ٹائم زیادہ ہوگا مطلب کی یہ جو میرا آیا سمائے کا آیا ٹھیک ہے یہ کیا آیا تو ٹائم کا ہمارا ریشیو آیا ہے تو یہاں سے دیکھے ٹائم کا ریشیو آگیا ہے تو ٹائم لیکالا جا سکتا ہے کتاب کہا ہے بھونیس دیرچو کلومیٹر کی یاترہ دس گھنٹے میں کتاب کہا ہے ٹوٹل کتنا یاترہ تو ٹوٹل یاترہ جوتا ہے دس گھنٹے میں تائے کیا جا رہا تو ہم کہہ رہے کار دوارہ تین گھنٹے لگ رہا ٹھیک ہے سوری دیکھاتا ہوں کار دوارہ تین گھنٹے لگ رہا ہے تو رکسے دوارہ پاس گھنٹے لگ رہا ہے تو پاس اور تین کتنا ہو جائے گا ٹوٹل آٹھ گھنٹا تو ہم کتاب کہا دس گھنٹا میں تو ہم کہہ رہے آٹھ گھنٹا میں اور جسے نکالنا ہوتا ہے اسے منٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ایک بار کار کا ٹائم لیکال لیتے ہیں کار دوارہ کتنا ٹائم لگا اور ایک بار رکسے کا ٹائم لیکالتے ہیں رکسہ دوارہ کتنا ٹائم لگا تو کار کا ٹائم لیکالنے کے لیے 3 سے منٹیپلائی ہوگا اور رکسہ کا ٹائم لیکالنے کے لیے 5 سے منٹیپلائی کیا جائے گا تو دیکھیں 2 سے دیوائید کیجئے 2 4 جائے 8 اور 2 5 جائے 10 جب 5 by 4 کو 3 سے منٹیپلائی کیجئے گا تو 5 3 جائے 15 by 4 ہو جائے گا تو 15 by 4 کس کا کس کا ٹائم میں آیا تو یہ کار کا جو ہوتا ہے ٹائم آیا ٹھیک ہے دوسطو اور 5 کو 5 سے منٹیپلائی کیجئے گا تو 5 by 25 5 by 4 into 5 سے منٹیپلائی کریں گے تو 5 by 25 by 4 آگیا کس کا 25x4 رکسہ کا ٹائم آ گیا تو یہ کیا لکھلا accurate ٹائم میں لکھلا کس کا کار کا اور رکسہ کا کہنے کا مطلب کار دوارہ 15 بٹا 4 گھنٹہ لے گا تو رکسہ دوارہ 25 بٹا 4 تو دیکھئے آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے تو دوری برابر کیا ہوتا ہے چال گونے سمیں تو دیکھئے کار کا دوری لکھا لیں گے اور کس کا دوری تو کار کا دوری اور رکسہ کا دوری لکھا لیں گے تو ہمارا انسر ہو جائے گا ان کا ریشیو جو لکھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا انسر میرا آ جائے گا تو دوری برابر کیا ہوتا چال گونے سمیں تو دیکھئے کار کا چال کتنا تھا 20 کلومیٹر پتی آور سے کار چل رہا تھا تو 20 کلومیٹر سے اور کتنا دیر چلا تو چلا 15 بٹا 4 گھنٹہ چلا ٹھیک ہے کار اسی پرکاس رکسے کے گتی کتنے تھی تو 12 کلومیٹر پتی گھنٹہ تھا اور رکسہ جو ہے کتنا دیر چلا تو 25 بٹا 4 گھنٹہ چلا 25 بٹا 4 گھنٹہ دیکھیں یہ سب آیا ہے تو آور میں اگر آور میں منٹ میں آتا تو کیا کرتے اس کے آور میں چنج کرتے کیونکہ already یہ میرا کسم ہے آور میں ہی ہے تو آور میں آیا اب دیکھئے ریشیو لکھالنے کے لئے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کار اور جو تر رکسہ کی دوری کا انپات پوچھا ہے تو دوری ہو گیا اور ریشیو لکھالنے کے لئے انپات پوچھا تو انپات لگا دیں ٹھیک ہے 4 سے 4 میرا کینسل ہو گیا اب دیکھیں ڈیوائیڈ کیجئے تو 5 3 جب 15 اور 5 5 5 جب 25 ٹھیک ہے دوستو 5 سے اس کو ڈیوائیڈ کیجئے 5 4 جب 20 کر جائے گا 4 ٹائمز اور 4 سے اس کو ڈیوائیڈ کیجئے 4 3 جب 12 کر جائے گا اور 3 سے 3 ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو مطلب کی آگیا 1 is 2 1 کہنے کا مطلب ہے equal جو ہوتا ہے distance کیا کیا گیا equal covered کیا گیا مطلب اگر core دوارہ 1 km کی دوری covered کیا جائے گا تو رکھ سے دوارہ بھی کتنا 1 km دوری کا انپات پوچھا تو دوری کا انپات کتنا ہوگا ایک انپات ایک میرا کیا ہوگیا انسر ہوگیا یہی اگر پوچھتا کہ دونوں دوارہ covered کی گئی دوری کتنا تھی accurate دوری پوچھتا تو دوری کتنا تھا total 300 km تھا تو ہم کہہ رہا ہے کہ دکسہ دوارہ 1 اور 1 1 km کس کے دوارہ تو core دوارہ 1 km اور دکسہ کے دوارہ 1 km تو total 2 km تو دونوں دوارہ covered کیا گیا دوری کیا ہے equal ہے تو equal ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں گے divide کر دیں گے 2 سے تو 2 سے divide کی جائے گا تو 1 کیا جائے گا 25 مطلب دونوں دوارہ کتنا 25 km cover کیا گیا تو یہ تھا مطلب answer میں میرا کیا گیا 1 is to 1 تو یہ تھا question بڑھتے ہم اپنے next question کی طرف تو دیکھیں دوستو ہمارا next question question number 24 ایسے میں اس question کو ratio میں بھی آپ کو بتایا تھا لیکن میں allegation میں بھی اس question کو بتا دے رہا ہوں کیونکہ allegation کا یہ question ہے تو کہہ رہا question number 24 75 لیٹر سوڈا تتھا پانی کا Michelin اپلابد ہے جس میں سوڈا اور پانی کا انوپات چار انوپات ایک ہے تو کتنے پانی کی ماترہ کیا سکتا اور ہوگی جس میں سوڈا تتھا پانی کا انوپات تین انوپات ایک ہو جائے گا مطلب دیکھیں سمجھ 75 لیٹر کیا ہے Michelin سوڈے کا اور پانی کا جس میں سوڈا اور پانی کا انوپات دے دیا چار انوپات ایک کہنے کا مطلب اگر سوڈا اس میں چار کیجی ہوگا پانی کتنا ہوگا ایک کیجی ہوگا لیکن کہہ رہا اس میں اور کتنا پانی ملا دیا جائے جس سے سوڈا اور پانی تین انوپات ایک کہنے کا مطلب سوڈا تین سوڈا اور پانی کا انوپات جو ہے ایک دیا گیا ہے لیکن کہہ رہا آگے تو کتنے پانی کی مطلب کی اپسکتہ اپسکتہ مطلب اس میں ملا جائے اور ہوگی جس سوڈا اور پانی کا انوپات تین انوپات ایک تو اس میں کیا ملا جائے پانی اور یہ ہمیں پتا نہیں ملا جائے جو ملا جائے اس کو ایسے کلک لیجئے تاکہ آپ کیوشن دوارہ پڑھنے نہ پڑے تو پانی ملا جائے تب انوپات چورہ تین انوپات ایک ہو جا رہا ہے تو دیکھیں اس کیوشن کو اگر سپورج کیجئے کوئی پچاس کیجئی مشرن ہے ٹھیک دوستو پچاس کیجئے مشرن میں چالیس کیجئے دودھ اور پانی پانی ہے تو میں اگر کہوں کہ 16 کیجئے پانی آر ڈالا گیا تو مشرن کیا ہو جائے گا دودھ تو چالیس کیجئے تھا پانی پانی آر ڈال یا گیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیس چیز ملا جائے گا وہ جیسے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں دودھ تو نہیں ملایا گیا تو دودھ پہلے بھی چالیس کے جی تھا تو Records پانی کا quantity چند ہوگا کیونکہ پانی ڈالا گیا اسی پرکار چیز میں کیا پانی کو ملایا جا رہا ہے تو صورتہ کا quantity کیا ہوگا سیم رہے گا اگر صورتہ یا پاس جار لٹر ہے تو یہاں پاس بھی چار لٹر ہونا چاہیے slower اس میں لیکن کیا ہواní یہاں پاس تین ہو گیا کم گیا تو کیا کریں گے صورتہ जو جو چیز نہیں ملا جاتا اس کو کیا کرتے ہیںorter eastern As iq awl کرتے ہیں equal کرنے کے لئے میں نے بتایا تھا کہ جو اوپر والے ریشیو کا ٹھیک ہے dyget نیچے والے میں اور نیچے والے ریشیو کا 对جٹ اوپر والے میں دیکھ نیچے والے ریشیو کاReally Erfahrung کتناgets εδώ کا سامنے 3 ہے تو ella اوپر والے ریشیو абсолют اامنے 4 ہے تو اسwy Put�� Online تلا سامنے چار ہے تو اس وقت نیچے والے میں мыلcią بن جائے گا ہے کہ چرا ہمارا Andrew nossoarsow میرے ہوگا awhile walks ث coalма جاتا ہے انج predicted بارہ مہرم 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 ملاغه دکیو خراسomatic شرکم بنیدان ٹ١ل میں ٹوٹل کیسے بڑھا تو دیکھیں کتاب کہا ٹوٹل کتنا ہی لیٹر میسرین ہے تو پچھتر لیٹر نیت کی تلنا نیت سے میں نے بتایا تھا تو کتاب کر رہا ٹوٹل پچھتر لیٹر میسرین ہے تو ہم کریں ٹوٹل کتنا لیٹر اب یہ میرا ریشیو نہیں ہے اب ریشیو جو منٹیپلائی ہونے کے بعد ہو گیا یہ ہو گیا تو دیکھیں شروع میں میرا کیا تھا بارہ لیٹر کیا تھا سوڈڈا اور تین لیٹر پانی تو بارتین پندرہ تو کتاب کا ہر ٹوٹل پچھتی لٹر مشرن ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل ہمراہ پاس کتنا تو پندرہ لٹر مشرن ہے اور جسے نکالنا ہوتا ہے تو منٹیپلائی کرتے ہیں تو پوچھ رہا ہے کتنا اور پانی ملائے جائے تو پانی کے ماترہ پوچھ رہا ہے تو دیکھیں پہلے پانی کے ماترہ تین تھا ہو گیا چار تو کتنا ملائیں ایک لٹر ملائیں تو ایک سے منٹیپلائی کر دیں گے اور پندرہ پچھتی پچھتیر تو کیا ہو جائے گا پانچ گنے ایک مطلب پانچ لٹر انسر ہو جائے گا کہنے کا مطلب سوڑا اور پانی کے مشرن میں پانچ لٹر اور پانی ملائے دیا جائے تب اس کا جو انوپات ہوگا کتنا ہو جائے گا تین انوپات ایک ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا question بڑھتے ہیں نیکسٹ question کی طرف تو دیکھیں دوستو ہمارا نیکسٹ question ہے question نمبر 25 کہہ رہا ہے کسی پارکنگ میں کچھ دو پہیے والے اور سیس چار پہیے والے وہان ہیں یادی پہیوں کی گنہ کی جائے تو کل sorry دوستو تھوڑا سا mistake ہو گیا question میں یہ 520 ٹھیک ہے پہیوں کی گنہ کی جائے تو 520 پہیے ہوتے ہیں لیکن پارکنگ کا مالک یہ بتاتا ہے کہ اس میں صرف 175 وہان ہیں یادی کسی بھی وہان میں stepنی نہیں ہے تو دو پہیہ والے وہانوں کی سنکھیا کیا ہے تو دیکھیں کہہ رہا ہے کوئی پارکنگ ہے مطلب جہاں گاڑی کو ٹھیک ہے لگایا جاتا ہے تو پارکنگ میں کیا کہہ رہا ہے کہ دو پہیہ والے وہان ہیں مطلب ٹو ویلر ہیں اور فور ویلر ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے اگر پہیہ مطلب ٹائل کو اگر چکہ کچھ گینا جا رہا ہے تو ٹوٹل کتنا 520 چکہ آتے ہیں لیکن پارکنگ کا جو مالک اونر ہے وہ بتا رہا ہے کہ 175 وہان ہے جیدی کہہ رہا ہے کسی بھی بوخان میں اسٹیپنی اسٹیپنی کہنے کا مطلب جیسے کی جو ہوتا ہے نا فور ویلر میں کہ اگر کہیں ٹھیک ہے اس کا ویل پینچر ہو جاتا ہے پینچر ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیپنی کھول کا جو چکر لگا جاتا ہے تو وہ کسی میں بھی اسٹیپنی نہیں ہے مطلب اتنا سمجھئے کہ ایکسٹرہ ویل کسی میں بھی نہیں ہے تو کہہ رہا ہے دو پہیاں والے وانوں کی سنکھیا کیا ہوگی جو گیات کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کیا ہے ٹو ویلر ہے اور فور ویلر ہے تو دیکھئے ٹو ویلر ہے اور فور ویلر ہے اگر سپورٹ کہ Callier کہ یہ tribe ایکسو پچھتر وان ہے اگر ایکسو پچھتر وان ٹو ویلر ہوںновے تو اس میں چکو کی سنکھیا کتنا ہو جائے گا ایکسو پچھتر وان میں دو سے گنا ہو جائے گا کہنے کا مطلب 175 دونی کا تو 175 دونی کا ہو جائے گا ہمارا چیخ ہے کہ دوسروں اور تین سو پچاس ہو جائے گا اسی پرکار سے اگر ٹوٹل کو فور میلر مان لیا جائے ایک سو پچھتر وان ہے اور ٹوٹل کو فور میلر مان لیا جائے تو ٹوٹل چکو کی سنگیہ کتنا ہو جائے گا ایک سو پچھتر گنے چار ایک وان میں چکا تو ایک سو پچھتر بہان میں کتنا ہو جائے گا ایک سو پچھتر گنے چار کہنے کا مطلب 700 چکا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو 700 ویل ہو جائے گا لیکن دیکھیں بہان کا جو آنر کر رہا ہے کھول پانچ سو بیس بہیے ہوتے ہیں لیکن دونوں اگر ٹو بیلر اور فور بیلر کو دونوں کو ملا دیا جا رہا ہے تو ٹوٹل کا دیا دیا ہے کہ کتنا چکا ہو رہا ہے تو پانچ سو بیس چکا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہہ رہا ہے کہ دیکھئے اگر ٹو بیلر ڈیک سو پچھتر کو کیا مان لیے ٹو بیلر ٹو سے منٹیپلائی کر دیئے تو کتنا اڑا اگر ٹو بیلر ٹوٹل ہوگا ٹو پچاس چکے ہوں گے یا نہیں تو اگر ٹو بیلر ٹوٹل ہوگا ٹو سات سو چکا ہوگا لیکن بہان کا جو آنر ہے سوری پارکنگ کا جو آنر ہے وہ کہا رہا ہے ٹوٹل کتنا ہو جائے ٹو بیس چکا مطلب پسمنٹ ملا کر کتنا پانچو کتناrom ڈیکسکے تمہیں تو میں نے آپ کے بتایا تھا کہ ان دونوں کا ڈیفرینس اس مسائے پہ ان سان چسپ پچاس اور پانچو بیس کدنا ہو جائے گا پانچو بیس میں سے 군 Ingva ڈیکسکے جگہ دیگا ٹ precο پضلو ب przypadku دلے آئے گا میں ب evangelical ligeگlarınıولنے کا مطلب 18 انوپاة 17 آگیا یہ کیا آیا تو وہاں کی سانکھیا کا انوپاة یہ کیا وہاں کی سانکھیا کا انوپاة آیا کہنے کا مطلب اگر 2 بیلر کی سانکھیا 18 ہوگا تو 4 بیلر کی سانکھیا کتنا ہو جائے گا 17 سمجھ میں آرہا دوستو اگر 2 بیلر کی سانکھیا 18 تو 4 بیلر کی سانکھیا 17 ٹوٹل کیتنا ہو جائے گا اٹھرہ اور ساترہ تو پینودے ہو جائے گا لیکن پوچھا ہے 2 بھیلر کی سینکھیا کتنی ہے دو پہیاں والے بحانوں کی سینکھ سے کتنی ہے جو پوچھا ہے سمجھے گا کتاب کا حرہ ہے ٹوٹل کیتنا وہاں 175 Cherry ٹھیک ہے ٹوٹل کا دستہ 175 ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کتا کہ ٹو بھیلر کیتنا ہے بہتراگو اور ٹوٹل مطلونڈ اٹھرہ و سترہ جوڑ دیئے ہیں تو ٹوٹلا ہم خرید ہیں ھاڈل ہےرہل ہے چ communters کا عائد باؤنہ کی کتنا آجائے گا بتا مانور اس کا انسر آ جائے گا دو پہیا والوں بانوں کی سنگیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آپ کے لیے کچھ کیوشن ہے جو آپ کو بنا کر کمنٹ کرنا ہے اس کیوشن کو تو دیکھیں دوستو یہ آپ کے لیے ایک کیوشن ہے کہہ رہا ہے یدی کسی کچھا کا اوسط وزن پندرہ کیجی ہے مطلب کسی کلاس کا جو ہوتا ہے ایبریج جو ہوتا ہے وہاں کا سٹوڈنٹ کا ایبریج ویڈے دیا پندرہ کیجی اور کوئی دوسرا کلاس ہے اس کا جو ایبریج کتنے دے دیا تو تیس کے جی ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے دونوں کلاس کو اگر ملا دیا جا رہا ہے تب آسط کتنا آ رہا ہے پچیس کے جی آ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے پہلا کچھا تتہ دوسرے کلاس کا ٹھیک ہے ویڈیارتیوں کا سنگیا کا انوپاد لکھا لنا ہے تو یہ اس کیوشن کو لکھا کر اس کیوشن کے انسر کو آپ کمنٹ کیجئے دیکھتے ہیں کتنا کتنا جو ہوتا ہے اس کیوشن کو سٹرائٹ انسر دے پاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوشن کو اس کیوشن کو آپ اسکپ نہیں کیجئے گا اور ہمارے ریزننگ کا لیکچر بھی آ رہا ہے تو اسے بھی دیکھئے گا ضرور آپ تو آپ سے کائنری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بینیفیٹ ہو اور ایک اور بات کچھ اس کیوشن کو کمنٹ میں کر رہے ہیں کہ سر اس چیز کے لیے آپ کیوشن کو بتائیے اس کی اگزام کے لیے تو دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ جس اگزام کی بھی پریپیئر کر رہے ہیں اس اگزام کو آپ کیوشن بینک اٹھا کر دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ سے کیوشن نہیں بنے گا تب آپ مجھ سے کہیے گا کمنٹ کیجئے کہ ہاں سر کیوشن نہیں بن رہا ہے آپ جس کسی بھی اگزام کی پریپیئر کر رہے ہیں تو اس اگزام کا کیوشن جورل بنے گا کیونکہ میں question کا level نہیں کچھ آگے لے کر چل رہا ہوں تو چاہے تو آپ higher کے لیے prepare کر رہے ہوں یا lower کے لیے آپ سے question ضرور بنے گا ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک